اسلام علیکم آج ہم آپ کو دکھانے والے ہیں لٹمین کلاسک 3 سٹیتوسکوپ جو کہ ڈاکٹرز اسے بہت پسند کرتے ہیں جو 3M ہیلتھ کیئر یوگس میڈ کمپنی ہے جو کہ لٹمین کے نام سے اپنی سٹیتوسکوپ ریلیز کر دی ہے جو کلاسک 3 ہے اچھا کلاسک 3 ہو یا کارڈیو 3 ہو یا پھر کلاسک 2 ہو ان کے اندر کافی ویریانٹ آتے ہیں آگے سے ان کی کلر کے ایک آرڈ ہے وہ ہر چیز کے ایک آرڈ ہے تو سب ہماری جو ان کی ویڈیوز ہیں وہ ہماری پلیلیسٹ کے اندر آویلی بل ہیں سٹیتوسکوپ کے اندر آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کا باکس ہے اگر ہم بیک پہ دیکھیں تو اس کی اوپر کافی کچھ لکھا ہوا ہے جو کہ بہت بری کہ آپ کو نظر نہیں آئے گا بیسیکلی یہ ان کے جتنی بھی سٹیتوسکوپ ہیں ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے جہاں پہ سب سیریل نمبر سے ان کے فیچر لکھے ہوئے ہیں موڈل نمبر لکھے ہوئے ہیں اگر ہم اس سائٹ پہ آئے تو آپ کو اس کی فائیو ویئر ورنٹی ملے گی اور لٹوائن کے ناؤں وغیرہ ہیں وہ ملیں گے اور اگر ہم جہاں پہ دیکھیں تو جہاں پہ میڈنز یو ایس سے لکھا ہوا ہے اس کے ایڈریس وغیرہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے تو یہ جو ہے ہمارے پاس سٹیتوسکوپ یہ اوریجنل یو ایس میڈ ہے مطلب چائنیز میڈ نہیں ہے ایک کوپی ہوتی ہے وہ تو کوپی ہوتی ہے دوسری کوپی نہیں ہوتی ہے اوریجنل ہی ہوتی ہے لیکن وہ چائنہ کے اندر بنا رہے ہیں تندرزی وہ بھی نہیں ہے اس سائٹ پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کے بارے میں اس سٹیتسکوپ جو اس باکس کے اندر ہے اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے جہاں پہ آپ اپڈیڈ کر سکتے ہیں اب جو اس کی سب سے سپیسل سائٹ ہے وہ دیکھیں جہاں پہ آپ کو دو عدد بارکوٹ سکین ملیں گے جن کو سکین کر کے آپ جان پائیں گے کہ یہ اوریجنل ہے جہاں نہیں ٹھیک ہے اور سکین کے علاوہ یہ چیز آپ دیکھ لیں جہاں پہ ایک پٹی لگی ہوئی ہے گرین دیری ہے فرنس سا لٹ مین کا اس کے اندر لٹ مین لکھا ہوا ہے کوئی بھی فیک والا یہ کوٹ نہیں لگا سکتا آپ دیکھیں بارکوٹ کے ساتھ جہاں پہ ایک چیز ہے یہ والی یہ بہت ہی انکسی چمکتی ہے جس طرح لوٹ ہوتا ہے فیک والوں نے ڈالی ہوتی لیکن اس کے اندر اس طرح سے شائننگ اور چمک بلکل بھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے یہ چیز اور دوسری چیز جہاں پہ ایک ری ای 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 نمبر لکھا ہو ہے ایک سٹرٹ کا ریفریس نمبر ہوتا ہے اگر آپ نے اسے سرچ کرنا ہے آل نائن دیکھنی ہے لٹ من کی ویب سائٹ کے اوپر کہیں بھی تو آپ فائی ای 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 گھنگے تو اس سٹیتلسکوپ کے بارے میں ڈیٹیل آئی ڈی اور اس کے بعد اگر آپ جہاں پہ دیکھیں تو اس کا سیریل نمبر لکھا ہوا ہے آپ کو میں قریب سے دکھا رہا ہوں آپ کو نظر آ رہا ہوگا جس کے دو سے تین سیریل نمبر لکھے ہوا ہے جب ہی اس کی پہچان دے گا کہ یہ اریجنل ہے یا کہ نہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھ لینے باقی جہاں پہ اس کی امپورٹیٹ لکھی ہوئی ہے ٹونٹی 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 ٹو کے اندر تیسرے مہینے کے اندر ہم نے اسے امپورٹ کروایا تھا یہ اس کی چیز آپ نے دیکھ لیا ہے اب ہم اسے اندر سے اوپن کر کے آپ کو دکھاتے ہیں ایک چیز میں جہاں پہ بتا دوں اس کا جو باکس ہے اس کی فنسنگ بلکل ایک اور ایٹک کہیں سے یہ نہیں فیل ہوتا کہ یہ کوپی ہے جو کوپی والے ہوتے ہیں وہ اتنے ہارڈ باکس نہیں ہوتے اور نہ ہی یونٹیو پر یہ سیریل نمبر اور اتنا کچھ لکھا ہوتا ہے تو باکس اوکن کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ یہ والا ویو آتا ہے اس کے ساتھ آپ کو ایک یہ پیکٹ ملے گا پولی ٹھنگ اس کے اندر اس کے ائر ٹپس یا ائر پیس بھی لوگ اسے بولتے ہیں ائر ٹپس ہیں ائر پیس اور ایک یہ رنگ ملے گی یہ دائیا فیم کی رنگیں یہ چیزیں آپ کو اس کے ساتھ ایکسٹرا ملیں گی اور ایک چیز یاد رہیے گا جس کلر کے اندر آپ کی سٹیت ہوگی آپ لیں گے اسی کے اندر یہ ملیں گی اگر یہ فل بلیک اڈیشن میں آپ کو دکھا رہا ہوں اب باقی بھی ویڈیو سب کی موجود ہے تو جس میں کہ آپ لیں گے اسی کے اندر یہ چیز آپ کو ملے گی یہ چیز اپنے ذہن میں رکھئے گا اور اس کے علاوہ ایک تو سٹیت ہے سٹیت بعد میں دیکھتے ہیں یہ لٹمین کی ایک گائیڈنگ بوک آپ کو اس کے اندر دی جائے گی 3M کے نام سے اس کے اوبر سارا کچھ لکھا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ ہر لینگویج کے اندر اس کی گائیڈنگ بوک ہے تو کوپیز کے اندر تو گائیڈنگ بوک نہیں آتی لیکن آپ ہی جاتی ہیں تو اس لئے اس چیز سے آپ نے دیکھ رہا ہے جو میں نے آپ کہا اس کے سیریل لنبر اور یہ چیزیں بتائیں آپ نے اس سے ہی ویریفائی کرنا ہے اور کچھ طریقے میں بھی اور مزید بتاؤں گا ان سے بھی آپ جان سکتے ہیں کہ جو کوپی ہے آپ کو فتح چل جائے گا باقی اس کے علاوہ جتنی بھی سستی سٹیتھوسکوپز ہوتی ہیں ان کے اندر کوپیز نہیں آتی کیونکہ یاد رکھے گا کوپی ہمیشہ ایکسپینسیف چیز کے اندر ہی آتی ہے جتنی بھی 2 سے 3000 کی سٹیتھ ہوتی ہیں ان میں کوپی کبھی بھی نہیں آتی جتنے بھی آپ دوسرے برینڈ جہاں پہ چل رہے ہیں ان کے اندر تو سٹیتھ کو ہم باہر نکالتے ہیں باکس کو سائٹ پہ کرتے ہیں بلکہ باکس کے اندر دیکھیں جو فوم اس کی فل لگی ہوئی ہے تاکہ آپ اسے ڈلیور کرواتے ہیں جو ڈیمج نہ ہو اور اس کی فوم باہر بھی نکلاتی ہے اس کے اندر اور کچھ بھی نہیں ہوتا تو ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤ اب جو میں نے سٹیتھ نکالی ہے اب میں دوبارہ سے اگر اسے پیک کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کو ایسے رکھوں گا یہ خود سے اڈجیسٹ ہو جائے گی دیکھ رہے ہیں بلکل اس سیپ کے اندر جو کوپیز ہوں گی وہ اس سیپ کے اندر اڈجیسٹ نہیں ہوں گی وہ کچھ ایسے پڑی ہوں گی کچھ کیسے پڑی ہوں گی بدلہ بولٹی سیدھی جس طرح باقی سستی ہوتی ہیں آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اچھا ہم اب اسے سٹیتھ کو ہمیں نکالا ہے پہلی چیز تو جی کہ آپ دیکھ لیں جو فل بلیک اڈیسن ہے ٹھیک ہے اچھا اس کی پہچال کا کہ سب سے پہلے اس کا جو سب سے قیمتی ہے وہ ڈائیا فریم ہے ہم اس کو دیکھیں گے آپ نے ڈائیا فریم دیکھ لیں اس کی اوپر لٹمائل لکھا ہوا ہے اس کی برینڈنگ ہے اور یہ چمک بھی رہا ہے اور اگر ادھر ہی دیکھیں تو آپ کو اس کے اوپر لکھا ہوا نظر آئے گا لٹمائل کلاسک 3 میٹنز یو ایسے 3 ایم ٹی ایم یعنی کہ اس کی سرٹیفکیٹ لگے اور اگر دوسری سائیڈ آپ یہاں پہ دیکھیں ابھی آپ کو پتہ نہیں نظر آ رہا ہے جنہیں میں آپ کو دکھانے کی کوسس کر رہا ہوں یہاں پہ اس کا سیریل نمبر لگا ہوا ہے اب آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس کا سیریل نمبر ہے جس سے آپ ویریفائی کر سکتے ہیں یاد رکھیں گے جسیریل نمبر اس کی ہر ایک چیز پہ ہوگا اور سیم ہوگا جس طرح میں نے باکس پہ دکھایا تھا ویسی جہاں پہ تو ڈائی فریم کی اوپر جو سیریل نمبر ہوتا ہے جو چینج نہیں ہوتا اور جو کوپیز بغیرہ کی اوپر نہیں ہوتا لیکن کچھ اچھے ایکسپورٹ ہوتے ہیں وہ ان کی اوپر بھی لگا لیتے ہیں اور دوسری چیز اس کی فنسنگ دیکھیں آپ کو کہیں کہ کوئی ببل کوئی بھی مطلب اُلٹی سیری کچھ لیزر نہیں آئے گا ٹوٹر گل پھول بلیک ڈیسنگ کے اندر ہے اور اس کا اچھا خاصہ ویٹ ہے ٹھیک ہے اور اس کا جو پائپ ہے اس کی کوالٹی اگر آپ اسے دبائیں گے بھی تو اتنی ہسانی سے یہ پریس نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ چیز کوپی کے اندر نہیں ہوتی تو ان چیزوں کا آپ نے خود ہی دیکھ لینا ہے اور اس کے بعد جو اس کی مین چیز ہوتی ہے ائر پیس یہ اتنے سوفٹ ہیں ٹھیک ہے اتنے سوفٹ ہیں کہ آپ کانوں میں لگاتے ہیں آپ کو کچھ بھی فیل نہیں ہوتا جس ساتھ اس کے ایک دیئے ہوتے ہیں انہوں نے چھوٹے سائز کی ہر بندے کا کان اپنے حساب سے ہوتا ہے تو وہ دیکھ لیں مجھے چھوٹے لگیں گے سٹینڈر لگیں گے تو اس حساب سے لگا لیں اچھا ان کے جو سٹیتھ ہے لٹمین کی اوریجنل آپ جب اسے اپنے کانوں میں لگائیں گے تو آپ کو باہر سے جتنی بھی آوازیں آ رہی ہیں اگر آپ ایک روم میں بیٹھے ہوئے ہیں پنکھا چل رہا ہے اور شور آ رہا ہے آپ ہسپیٹل میں ہیں پروفیسرل ڈاکٹر ہے تو وہ آوازیں آپ کو نہیں آئیں گے ایٹی سے سیونٹی سے ایٹی پرسنٹ وہ آوازیں ختم ہو جائیں گے تاکہ آپ کو اس کا ساؤ بلکل ایزیلی سنائی گے اور ڈاکٹر بہتر جانتے ہیں کہ لٹمین کو جب آپ لگاتے ہیں تو کچھ سیکنڈ کے بعد جب آپ کو صحیح سی آواز سنائی دینا سٹارٹ کر دیتی ہے بلکل وہ ساؤ بیٹ وہ آم سٹیتوسکوپ میں سنائی نہیں دیتے اور جہاں سے اس کا ڈایا فریم جمپ بیل چینج ہوتی ہے جانبی کہ پیٹس کے لیے اس طرح دیکھیں یہ گھوم رہا ہے یہ 360 میں اس طرح سے گھومتا ہے جو دوسری سٹارٹ ہوتی ہیں وہ جہاں پہ جائیں گی پھر واپس آئیں گی کاپی میں مطلب فل ایسے نہیں آپ گھوم آسکتے جو اڈلٹ پہ آ گیا جو پیٹس پہ چلا گیا ایسی طرح پھر اڈلٹس پہ آ گیا پھر پیٹس پہ چلا گیا آپ اسے چینج کر سکتے ہیں اصال جبان میں اس میں گیا ہو تو بیک سائیڈ اور فرنٹ سائیڈ جانبی کہ پیٹس اڈلٹ اس طرح سے ہوتا ہے آپ کو ایسیلی پتہ ہوگا اور دوسری چیز آپ جہاں سے اس کے ڈائی فریم کو پکڑیں اور جو اس کے ائر پیس یا ائر ٹپس جنہیں بولا جاتا ہے اگر آپ ان دونوں کو پکڑ کے دبائیں ٹھیک ہے تو یہ والا ڈائی فریم آپ کو ہلتا ہوا نظر آئے گا میں ابھی آپ کو کر کے دکھاتا ہوں اب دیکھیں اس کا ڈائی فریم ہل رہا ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہے جب وائبریشن ہو رہی ہے آپ کو ایسیلی پتہ چل جائے گا کوپی کے اندر سے چیز نہیں ہوتی جب یہ چیک کرنے کا طریقہ ہے تو لکھ میں ان کی ویب سائٹ نے خود انہوں نے لکھا ہوا ہے ان کی اریجنل سٹیتھو سکوپ چیک کرنے کا آپ ائر ویبس کو جہاں پہ ادھر دیکھیں اس طرح سے آپ نے پکڑنا ہے ان کو ایسے کریں گے دونوں کو ایک ہی بار میں تو ان کی جو سٹیتھ ہے وہ دیکھیں آپ کو فیل ہو رہا ہے کیسے وائبریشن دے رہی ہے اچھا یہ چیز یہ کرتی ہے یہ اس کی اریجنل فونے کی بھی باقی جو مین ہے وہ ہے اس کی سیریل نمبر جس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں ساؤنڈ اس کا آپ کو کیا بتاؤ کیونکہ لوگ جانتے ہیں لٹ میں کسی اچھا بھی تک کسی سٹیتھو سکوک کے اندر ساؤنڈ وائرینٹ نہیں آیا تو اس چیز کے ورڈ ٹیسٹنگ آپ کو پتہ ہی ہے ساؤنڈ وائرینٹ ہر چیز آپ پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے کونٹیکٹ